بسم اللہ الرحمن الرحیم فابیعی علیہ ربکمات کا زیبان آج میں آپ کو ہومیٹ کھویا کلفے بنا کے دکھا رہی ہوں تچلیں سے بنانا شروع کرتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں زیلہ اما اور آپ دیکھیں انہوں میں آج میں آپ کو ہومیٹ کلفے بنا کے دکھا رہی ہوں جانے گھر میں کیسے بناتی ہوں اپنے ذاتی استعمال کے لئے باہر سے بھی میں کھاتی ہوں لیکن جب کبھی گھر میں بناوں میرا پراجی چاہیے کہ خود بنا دکھا ہوں تو میں اکثر گھر میں خود بنا کے اسی طریقے سے کھاتی ہوں یہ لوگ فیٹ ہے اور اگر آپ اگر ہفتے میں ایک دفعہ کھا لگتے ہیں یا دو دفعہ بھی کھا لیں تو یہ آپ کو اتنا نقصان دینی ہوگی نہ ہی اس میں فیٹس ہیں بہت کم فیٹس ہیں اور بہت کم چینی ہیں چینی کے جگہ میں گھوڑ استعمال کروں گے تو اس کے لئے کہ ہم جو جو چیزیں چاہیے وہ آپ نوٹ کر لیں ہومیٹ کھویا کلف کے بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک کلو دودھ لے لیا ہے اس کا اس کی ملائی اتری ہوئی ہے یعنی یہ سکنڈ ملک ہے یہ ایک کلو دودھ ہے ایک کلو سے تھوڑا سا کم ہے آدھا پاؤ جو میں نے بعد میں اس میں جو ہم تھکنر کے لئے ہے تھکنر جو بھی ملائیں گے آٹا ملاتے ہیں یا پریٹ کرمز ملائیں یا جو بھی ملائیں تو وہ مکس کرنے کے لئے اسے استعمال کریں گے یعنی یہ ایک کلو سے آدھا پاؤ کم ہے اس کے بعد آپ تھکننگ ایجنٹ کے طور پر آپ اس میں آٹا بھی ڈال سکتے ہیں یا کیک کرمز بھی ڈال سکتے ہیں یہ وہ کیک ہے جو کبھی کبھار خود جگہ میں ایکسپیرینس کرتے ہیں کیک کا تو جو ہمارا کبھی کیک صحیح طرح سے رائز نہ ہو تو اس کا میں کیک کرمز بنا لیتی ہوں اور مختلف چیزوں میں استعمال کر لیتی ہوں کسٹڈ میں ڈال لیتی ہوں یا کلفی میں ڈال لیتی ہوں کلفی اور کسٹڈ میں udaل سکتے ہیں کیک کرمز بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں اٹھا بھی ڈال سکتے ہیں میدہ بھی ڈال سکتے ہیں کون فالار بھی ڈال سکتے ہیں چاول کا اٹھا بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ جوہ کا اٹھا بھی آپ ڈال سکتے ہیں 무대 شاعر آپ کے پاس آسانی سو آول بھی дома یہ رکھا ہوا ہے جس میں آٹھا یا گھرین کرمز بھی میں کیک کرنے گا پھر جانبیس sens فیرح اگر آپ نے بڑی بنانی ہے تو اس میں بنائی چھوٹی بنانی ہے تو وہ میں کس میں بناؤں گی وہ میں آپ کو بات میں دکھاؤں گی تو بہت ہی ملدار چیز ہے جس کے اندر میں آپ کو تراؤ کے لیے تو اس کے بیسیکلی تین انگریجنٹ ہیں دودھ، تھکننگ ایجنٹ، جو بھی آپ فلار استعمال کریں اور گھو یہ تین چیزیں صرف چلیں جی اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں تقریباً ایک کلو دودھ کو میں نے کڑنے کے لیے رکھ دیا اس کو ہم نے بلکل اس کا کھویا بنانا ہے اور تھوڑے ایسا اس کو پتلا رکھنا ہے بلکل ذرا سا تاکہ اس کو ہمیں بلینڈ کرنے میں آسانی رہی تو جب یہ سارا اس میں یہ کڑا ہوا تو پہلے سے ہی ہے اس کی ملائی اتری ہوئی اچھی طرح سے پکا ہوا ہے تو اس کو بس پکانا ہے اسی رب ہم نے اس کا پانی ریڈیوز کرنا ہے کلفی بنانے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کا جتنا کم سے کم کھویا میں پانی کم ہوگا اتنا ہی آپ کا جو ہے کلفی کا ٹیکچر ہے وہ اچھا بنے گا کریم ہی بنے گا اگر آپ کل کریم دودھ لیتے ہیں تو اس میں کریم زیادہ آئے گی جو کہ آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں میں نہیں ڈالتی کیونکہ اس سے ویٹ کا ایشو آپ کا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو اب اس کا انتظار کرتے ہیں جب تک یہ کرتا ہے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں ہاپ سے بھی ہمیں کم کرنا ہے یہ کلو ہے تو ہم نے اس کو ون فورت پہ لے آنا ہے اچھا اس کا جو کلو کا ریشو ہے ایک کلفی کے لیے ایک پاؤ دونٹ اور اس کے اندر ایک ون ٹی سپون جو ہے وہ جو بھی آٹا آپ ڈال رہے ہیں گندوم کا آٹا جو ہے وہ ڈال رہے ہیں وہ ون ٹی سپون اور ایک پاؤ دونٹ یہ آپ کی ایک کلفی بنائے گا تو اب اس کو انتظار کرتے ہیں جب تک اس میں اُبال آ جائے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک کلو دونٹ میں اُبال آ گیا اب میں نے اس کو اتنا کڑھانا ہے کہ یہ ون فورت رہ جائے رہ جائے اور میڈیم آگ پہ میڈیم رکھنا ہے اور اس کے پاس کھڑے رہ کے میں نے اس کو کڑھانا ہے چھوڑنی دینا ورنہ چھوڑ دیا تو یہ جو ہے عجیب سا ہو جائے اور اُبال بھی آ سپتا ہے اس کے لیے دونٹ کڑ رہا ہے میڈیم فلیم پہ دودھ کڑ رہا ہے اور اس کے اندر جو میں نے آدھا پہو دودھ بچائے تھا وہ بھی ڈال رہی ہوں کیونکہ میں نے اس کے اندر کیک کرمز ڈال لے تو کیک کرمز کو دودھ میں مکس کر کے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس لئے پورا یہ ایک کلو دودھ میں ڈال دیا اگر آپ آٹھا ڈالیں گے تو اس کو آپ نے کیک کرمز کے علاوہ کچھ بھی ڈال یا بریڈ کرمز کے علاوہ کیک کرمز اور بریڈ کرمز کے علاوہ اگر آپ کے پاس آٹھا کیسے مکس کریں ایک کلو دودھ کڑنے کے بعد تقریباً آدھا کلو رہ گئے اب اس کے اندر آپ نے ٹیسٹ کے کارڈنگ کوئی بھی میٹھا ڈال سکتے ہیں گھڑ ڈالیں یا چینی ڈالیں یا شکر ڈالیں یا اگر آپ کے پاس آٹیفیشل سویٹنر ہے جیسے سٹیویا ہے اور وہ سکرال ہے وہ ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں اس میں صرف 1 ٹیبل سپون گھڑ ڈال دیا ہوں پھر اس کے بعد میں اس کو ٹیسٹ کرتے بتاؤں گی کہ یہ کتنا اس کے اندر صحیح ہے بس یہ 1 ٹیبل سپون گھڑ ڈال دیا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں سب ہی میٹھا کم کھاتے ہیں اور سب کو ہی میٹھا کم کھانا چاہیے کیونکہ اس کے بے شمار مسائل ہیں میٹھا اس کے اندر بلکل ٹھیک ہے جتنا ہمیں ریکوائٹ تھا ابھی یہ اور پکے گا تو اس کے بعد میٹھا اور تیز ہو جائے گا تو اس کو بھی ہمیں تھوڑا سو اور کرنا ہے تقریباً ڈیڑھ پاؤ پہ لے آنا ہے پھر ہم اس کا دودھ کو ٹھنڈا کر لیں ایک کلو گروپ کرنے کے بعد ڈیڑھ پاؤ رہ گیا ہے اور اس کے اندر میں نے 1 ٹیبل سپون گھڑ کا شیرہ بھی ڈالا تو بس آپ فلیم آف کر دیتے ہیں اور اس کو ٹھنڈا کرتا ہے اگر آپ نے آٹھے ڈالنا ہے تو اسی سٹیج پہ اس کے اندر آٹھے ڈال کے اس کو مکس کر کے تھوڑی دیر پکا لینا ہے اور اگر آپ اس کے اندر کیک کرمز ڈالیں گے یا بلیڈ کرمز ڈالیں گے تو دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے بعد جب بلینڈر میں ڈالیں گے اس وقت یہ چیزیں ڈالیں کیونکہ ان کے اندر کمیر یا یہ جو ہوتا ہے بیکنگ پاؤڈر ہوتا ہے تو اس سے دودھ پھڑ سکتا ہے تو میں کیونکہ کیک کرمز ڈالوں گے اس لئے دودھ کو میں ٹھنڈا کر لیا ہمیں آپ کو دودھ ٹھنڈا کر کے دکھاتے ہیں ایک فیلو دودھ کرنے کے بعد ڈھیڑ پاؤ رہ گیا ہے اب یہ تکیباً ٹھنڈا بھی ہو گیا اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ لیں اب میں اسے بلینڈر میں ڈالوں گے اس ڈھیڑ پاؤ دودھ کو میں بلینڈر میں ڈالیں گے اس کے بعد اس کے اندر 40 گرام کیک کرمز ڈالیں آپ اگر کیک کرمز نہیں ڈالیں تو آپ اس کے اندر 40 گرام گندم کا آٹا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس وقت نہیں جب آپ اس کو دودھ کو جس وقت کڑھا رہے تھے اس وقت ڈالنا تھا اب میں اس کے اندر کیک کرمز ڈال دیا کیونکہ یہ پکے ہوئے ہیں آٹا کچھا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا پکانا پڑتا ہے اس کو ایک دو منٹ چلا لیں تاکہ اچھے طرح سے مکس ہو جائیں دودھ اور کیک کرمز کو بلینڈ کیا ہے لیکن یہ میٹیریل جو ہے ابھی پسل ہے اس کے اندر 40 گرام کیک کرمز میں اور ڈال کر اس کو بلینڈ کر کے پھر آپ کو دیکھاتے ہیں کلپی میٹیریل کی جو کنسسٹنسیاں میں چاہیے تھی وہ ہمیں مل چکی ہے یعنی 40 گرام کیک کرمز کڑے ہوئے دودھ کے اندر جس کو ہم نے بہت اچھی طرح سے پکا لیا تھا تقریباً کھوئے جیسا تھا اس کے اندر 80 گرام کیک کرنج ڈالیں گے اگر آپ آٹا ڈالیں گے تو وہ 40 گرام ہی ڈالیں گے دلے گ آٹا کیونکہ آٹا کچھ گھڑا ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں یہ ایسا بیٹر ہمیں چاہیے اس کو کسی بھی ڈال میں ڈال کے چاہے یہ ٹائٹ ہو آپ اس کو جمع لیں اس کو میں فریزے میں رکھ دوں گے اور پھر جب یہ اچھی طرح جم جائے گا پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں گھڑ میں نے اس لئے بھی کم ڈالا ہے کیونکہ دودھ کے اندر نیچرل میٹھا ہوتا ہے لیکٹوز تو اس سے بھی دودھ کلفی کے اندر مٹھاس آ جاتی ہے تو اگر آپ زیادہ ڈالتے ہیں تو کلفی آپ کی بہت زیادہ میٹھے ہو جاتی جو کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ جب یہ جم جائے گا پھر میں آپ کو دکھوں گا ہمارا کلفی کا مٹیریل میں نے بارہ بجے دوپہر کے رکھا تھا پھر میں یہ فریزر میں اب اس کو میں نے پانچ لنٹے بعد نکالا پانچ بجرے اس وقت یہ دیکھیں یہ اتنا جم گیا اس کو میں نے چیک کر کے پھر دیکھ رہا ہے اس کے اندر بلکل بھی آئس کرسٹل نہیں ہیں لیکن پھر بھی اس کو چرن کر لیتے ہیں صرف اس لئے آپ کو یہ بتانے کیلئے کہ اگر آپ کی کلفی میں کبھی کرسٹل ہوں تو آپ اس کو چرن کر لیں تو کرسٹل بہت کم ہو جاتا یہ دیکھیں اس کے اندر یہ کرسٹل بلکل بھی مینام نشان بھی نہیں تو اب اس کو اس مکسی جار میں ڈال کے میں بلینڈ کر لگتی ہوں اور پھر ہم اس سے مولزا ڈالیں آپ کو بلینڈ کر کے بھی کرسٹل کلفی میٹیریل کو میں نے مکسی جار میں اچھی طرح چرن کر لیا چرن کا اندلو تک گھمانا ہے یعنی جیسے مدھانی سے گھماتے ہیں آئس کرسٹل سوڑتے ہیں تو مکھا نکالتے ہوئے بھی اس کو چرن کرنا کہتا ہے مدھانی سے گھمانے ہوئے آپ اس کو بلینڈ کرنا بھی کہہ سکتے ہیں لیکن آئس کرسٹل کے لئے چرن کا لگتے ہیں اب اس کے اندر آپ جو بھی درائی پروٹس دالنا چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں میں اس کے اندر پیسے ہوئے بادام ڈال رہی ہوں ٹو ٹیل، ٹی بل سپون ناہیل ڈال سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے میں اس میں ٹو ٹی سپون بادام کا پورڈر ڈالیا ہے تو یہ اچھے طرح مکس کر کے اس کو پھر میں آپ کو موڑ میں ڈال کر بھی چاہتا ہوں اس کو اچھے طرح مکس کریں گھر میں کلفے بنانے کے لئے میں نے جو ڈسکوری کی ہے وہ یہ ہے زبردست قسم کلفے بنانے کے لئے کیلشیم کی ڈبی ملتی ہے اس میں آپ بہترین کلفے بنا سکتے ہیں اور یہ سٹکس ہوا ہیں جب کبھی میں بزار سے کھاتا ہوں تو یہ سٹکس میں سنبھال کر رکھ لیتا ہوں اور یہ گھر پھر جب گھر میں بنانی ہوتا یہ سٹکس استعمال کرتا ہوں تو میرا خیال میں آج تک کسی نے بھی یو ٹیو پہ کیلشیم کی ڈبیوں میں آپ کو کلفی بنانے نہیں سکھا ہی ہوگی تو اب میں اس کے اندر ڈالتی ہوں اس کو اس طرح کی گلاس میں رکھیں اس طرح سے یہ سیٹ بھی رہیں گے ویسے تو یہ نیچے سے یہ سٹیبل ہے دے سکتے ہیں ایسے اگر آپ کو ایسے رکھنا ہے کلاس نہ ہو ایک کلو دودھ میں چار کلفی ہیں اور ساتھ یہ اتنا سا چھوٹی کلفی بن جائے جی اگر اس میں ڈالتے ہیں اس طرح کی مول میں ڈالتے ہیں تو یہ پوری کلفی بن جائے جی تو اب ان کو میں شام کے ساڑھے پانچ ہو رہے ہیں تو میں بینے فریزر میں رکھ دوں گے اور کل صبح نکالوں گی ان کو آپ نے جمنے کے لیے کم اس کم دس گھنٹے آٹھ سے دس گھنٹے ضرور دیں اگر آپ پہلے نکالنے کوشش کریں گے تو یہ آپ کو لگے گا اوپر سے کہ یہ جم گئی ہے لیکن نیچے سے یہ بلکل یہاں باٹم سے جو یہاں سے یہ یہ سوفٹ ہوں گی اور یہ آپ کی نکال تو ان کی شیف خراب ہو جائے گی تو آپ ان کو اوور نائٹ جمائیں کلفیوں کو جب بھی جمائیں آٹھ سے دس گھنٹے ان کی فریزن کے لیے لازمی ہیں اب میں ان کو فریزر میں رکھتی ہوں اور کل سب آپ کو نکال کے دکھاؤں یہ تو اوور نائٹ بریج میں کلفیاں خریزر میں کلفیاں رکھنے کے بعد یہ بلکل جم چکی ہیں ان کو ایک ایک کر کے یا کٹھی پکڑ کے ایسے ان کو آپ کسی بھی پانی کے اندر ایسے گھومائیں اچھی طرح سے تو یہ کلفیاں اچھی طرح سے نکلیں گے تو یہ میں آپ کو نکال کے دکھیں کلفیاں مول میں سے آرام سے نکل چکیا اب اب ادام کی کوٹنگ کر لیتے ہیں یہ گرینڈ کی ہو ادام ہے موٹے اگر کھوٹے وہ بادام ہو تو وہ جو ہیں اتر جاتے ہیں اس لئے یہ گرینڈ کی ہوئے زیادہ اچھے لکھتے ہیں اور یہ گرتے بھی نہیں یہ تو پرینڈ سے ہماری بہترین کھوئے بادام والی کلفید بلکل تیار ہیں انہیں ضرور بنائیں انجوائے کریں تو اس کو لائک کریں چینل کو سبکرائز کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی